علم و فضل کی رسیہ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ لہ سمیت برے صغیر کی نامور شخصیات سے بے تقالفانہ تعلق رکھنے والی بیگم اتیا فیزی وانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ لہ کی خواہش پر پاکستان منتقل ہوئی لیکن ایوب مارشلہ دور میں غیر منصفانہ عدالتی کاروائی اور کراچی کی شہری انتظامیوں کی بے حصی کے باعث ناقدری کے عالم میں چار جنوری سن انیس سو سٹھ سٹھ کو دنیا سے رخصت ہو گئے بیس پی صدی کی پہلی دہائی میں کسی مسلم خاتون کی ایسی بصیرت اور اثر پذیری غیر معمولی بات تھی جو اتیا میں بدرجہ تم پائی جاتی تھی اتیا کا تعلق اس دور کے عالی تعلیم یافتہ روشن خیال خاندان سے تھا ان کی بڑی بہن نازلی بیگم ریاست جنجیرہ کی رانی تھی جبکہ ریاست حیدر آباد کے وزیر خزانہ ان کے پھوپیزاد بھائی تھی اتیا کے والد حرسن افندی کو سلطنت عثمانی کے دربار تک رسائی حاصل تھی اور ان کا کاروبار ہندوستان عراق اور استمبول تک پھیرا ہوا تھا اس دور کے عالی پائی کے تعلیمی داروں سے تحصیل علم کی بدولت اتیا کو انگریزی، عربی، فارسی، ترکی اور اردو زبانوں پر دسترس حاصل تھی بیسویں صدی کے آغاز پر جب ہندوستان میں لڑکیوں کی تعلیم خال خال تھی تو اتیا نے حصول علم کے لیے برطانیوں کا سفر کیا خاندانی اصور سوخ اور ذہانت کی بدولت اتیا فیضی نے جلد ہی انگلیستان کی ہندوستانی کمیونٹی میں اپنی جگہ بنا لی لندن میں ان کے شب و روز نامور ہندوستانی شخصیات کی میت میں گزرتے تھے ٹاٹا کمپنی کے بانی جمشید جی ٹاٹا اور سلوچنی نائیڈوں کے علاوہ ہندوستانی ریاستوں کے راجوں مہاراجوں کے ساتھ ان کی صحبتیں رہنے لگیں اتیا کی علامہ اقبال سے پہلی ملاقات لندن میں ہندوستانی طلبہ کی یہودی نگران مصبیک کے گھر ہوئی محمد اقبال اتیا کی پرکش شخصیت سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے ساتھ شاعری تاریخ اور فلسفے پر گھنٹوں گفتگو کرتے رہے بیگم اتیا فیضی کے نام علامہ اقبال کے خطوط کو انہوں نے اقبال کے نام سے سن 1947 میں کتابی شکل دی علامہ اقبال کی ذاتی اور شخصی زندگی کی تفہیم اور تشریح کے لیے اس کتاب میں بہت سا سامان موجود ہیں اقبال کے ساتھ گہرے تعلق کے باوجود اتیا اس لیے ان کی اہریہ نہ بن سکی کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے اتیا فیضی نے موسیقی اور مصوری سے وابسگی کی بنا پر رحمین نامی شخص سے شادی کی یہ ایک ہندوستانی یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی جائر پیدائش پونہ تھی بیرون ملک سے مصوری میں عالی تعلیم یافتہ اس مصور کی تصویریں دنیا کے مختل ممالک کی آرٹ میوزم کا حصہ بنتی تھی انہوں نے اتیا سے شادی کے بعد اسلام بھی قبول کر لیا قیام پاکستان کے بعد دونوں میاں بیوی قائد عظم محمد علی جناح کی خواہش پر پاکستان منتقل ہو گئے انہوں نے جہاں رہائش اختیار کی وہ جگہ کراچی مینسپل کارپوریشن کی ملکیت تھی فنکارانہ مزاد کے حامل جیجوڑا زمین کی ملکیت اور کلیم داخل کرنے کا لوایت تھی اور قانونی تقاضوں میں ناپڑا جس کی وجہ سے ادھیر عمری میں ان کے لیے مسائل کا آغاز ہوا سن 1958 کا ایوبی مارشلو جہاں پاکستان کی نوزائدہ جمہوریت کے خاتمے کا باعث بنا وہیں یہ دور اس فنکار میاں بیوی کے لیے مسائل اور آلام بھی ساتھ لیا کراچی مینسپل کارپوریشن نے 1960 کے ابتدائی برسوں میں میاں بیوی کو اس امارے سے بے دخل کر دیا جس کی تعمیر اور تضادیوں پر انہوں نے اپنے پلے سے 30 لاکھ روپے کے قریب رقم خرچ کی تھی بقول اتیا فیضی انہیں محسور کر کے لائبریلی کو مسمار کر دیا گیا دن کے اجالے میں نادر فنپاروں کو بے رحمی سے باہر پھنک دیا گیا اتیا فیضی نے مجبوراً اس دور کے سپرین کورٹ کے جج جسٹس س اے رحمان کو خط لکھ کر مدد طلب کی ان کی تحریر بیگم اتیا فیضی کا علمیہ انہیں پیش آنے والے علمناک واقعات کی تفصیل بیان کرتا ہے کراچی مینسپل کارپوریشن ان کی شخصیت اور کارناموں کو خاطر میں لائے بغیر کچھ کاغذات کی بنیاد پر یہ امارت اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی تھی یہاں تک کہ یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا ان دونوں کے پاس وقیل کی فیز کے پیسے بھی نہ تھے بے گھری اور بدحالی سے مجبور ہو کر انہوں نے آٹھ کے نادے نمونے فروغ کرنا چروع کر دیا انہوں نے اپنا انتہائی قیمتی اور دیزیف فرنیچر جو کسی میوزیوم کی زینت بننا چاہیے تھا سستے داموں گزر بسر کے خاطر بیج ڈالا اتیا اتنی مجبور ہو گئی ان کے پچاس روپے قرض مانگنے کی نوبت آگئی قرض کے لیے ہاتھ پھیلاتے وقت ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اتیا فیزی نے جسٹس ایسے رحمان کو قادی آزم کے نام پر انصاف کی دعائی دی جسٹس صاحب نے ایک حد تک معاملہ حل کرنے کی کوشش کی مگر اپنے منصف کی نزاکتوں اور زمین کی ملکیت کے گورک دھندوں جیسے قواعد نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے تھے سن انیس سو چونسٹھ تک معاملات ہائی کورٹ اور مینسپو کارپریشن کے درمیان لٹکتے رہے میاں بیوی نے کچھ عرصہ ہوتیل انٹر کانٹینینٹل میں رہائش اختیار کیے رکھی اس دوران جمع پونجی اور ذاتی نوادرات بھی ختم ہو گئے انہوں نے تب کے پی آئی اے کے چیرمین نور خان سے دو کمروں کے مقام کی درخواست دی مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی جب ہوتیل کا ساٹھ ہزار روپے کا بل واجب الادا ہو گیا تو مجبور ہو کر وہ نگار نام کے ایک سستے ہوتیل میں منتقل ہو گئے اسی جگہ ان کی زندگی کے آخری آئیام بسر ہوئے سن انیس سو چونسٹھ میں زندگی کی انتلخیوں میں اتیا کے شوہر رحمین انہیں دنیا میں تنہا چھوڑ کر رخصت ہو گئے شوہر کی موت کے رہائی برس بات اتیا فیضی بھی ناقدری کے عالم میں چار جنوری سن انیس سو سٹھ سٹھ کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا